میں اس معاشرے میں رہتا ہوں جہاں عموماً بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں عورت سے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کی ہو جائے مسجد میں دیوبندی، شیعہ، سننی، وہابی، سینما میں ایک ذات مرد بھی کیا عجیب شے ہے بیوی میں توافت جیسی ادائیں اور توافت میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی بس گوشت کی دکان ہوتی ہے اور ہم اس دکان کے باہر کتوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں جن کی حوث زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہے اگر ہم مندروں مسجدوں کا ذکر کر سکتے ہیں تو ان کبہ خانوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے جہاں سے واپسی پر کئی انسان مندروں اور مسجدوں کا رخ کرتے ہیں ہماری تحریریں آپ کو کڑوی اور کسیلی لگتی ہیں مگر اب تک جو مٹھا سے آپ کو پیش کی جاتی رہی ہیں ان سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا نیم کے پتے کڑوے صحیح مگر خون ضرور صاف کرتے ہیں چنگاری کو شولوں میں تبدیل کر دینا آسان ہے مگر چنگاری پیدا کرنا بہت مشکل ہے جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے میں نے ایسی فضاء میں پرورش پائی ہے جہاں اپنی خواہشات کو دبانا بہت بڑا ثواب خیال کیا جاتا ہے مختصر الفاظ میں زندگی کے متعلق صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آہ ہے جو واہ میں لپیٹ دی گئی ہے وہ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بندوقوں سے مذہب شکار کیے جا سکتے ہیں مذہب دین دھرم یقین اور عقیدت یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے جسم میں نہیں ہے یہ سب روح میں ہوتا ہے چھوڑے چاکو اور گولی سے یہ فنا نہیں ہو سکتا تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو محبت اداسی کا دوسرا نام ہے ہر وقت آدمی کھویا کھویا سا رہتا ہے اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں صرف قیال یار ہوتا ہے ہر شخص خواب وہ بڑا ہو یا چھوٹا اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے جس پر وہ تمام عمر نادم رہتا ہے گناہ اور سواب سزا اور جزا کی بھول بلیوں میں پھنس کر آدمی کسی مسئلے پر تھنڈے دل سے غور نہیں کر سکتا ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی عذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے عشق ایک مرز ہے اور مرز جب تک طول نہ پکڑے مرز نہیں ہوتا محض ایک مزاق ہوتا ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں میں اپنی آنکھیں بند کر بھی لوں مگر اپنے ضمیر کا کیا کروں غلطکار انسان نہیں وہ حالات ہیں جن کے کھیتوں میں انسان غلطیاں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کی فصلیں کاٹتا ہے عورت کا دوسرا نام حرارت ہے دوستو اگر آپ کو ماری ویڈیوز پسند آئیں تو کون کیا ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں